اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سوفت بہت ہی ٹیسٹی ایکلیس چوکلٹ کےک کی ریسپی تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں 3 فورت کپ آئل کا ڈال دیں اب اس میں ایک کپ دودھ شامل کر دیں دودھ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب اس میں ایڈ کر دیں 2 ٹیبل سپون وائٹ وینکر کے اب ان سب کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ایک کپ پسی ہوئی چینی شامل کر دیں چینی آپ سیمپل گرینڈر میں ڈال کر پیس لیں اب میں اس میں ہاف کپ کوکو پاورڈر کا ڈال دوں گی اب اس میں میں شامل کروں گی دو کپ آل پر پس فلار کے جس کو میں نے چھان لیا ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا جائے گا اور تھری فور ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر کا جائے گا اب ان سب کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں کہ بلکل سمودھ بیٹر تیار ہو جائے اور اس میں کوئی بھی لمز پاکی نہ رہیں اب اس میں تھری فورتھ کپ گرم پانی کا ڈال دیں پانی کو آپ نے بوائل نہیں کرنا صرف گرم کرنا اب اس کو سپیچلو کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں اور اس طرح کی کنسسٹنسی تیار کر لیں اب میں نے بیکنگ پین لیا اور اس کو میں آئل کے مدد سے گریس کر لوں گی اب اس کو بٹر پیپر سے لائن کر دوں گی اور اس کے اوپر دوبارہ پھر سے آئل لگا دوں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ آل پرپس فلار بھی ڈیسٹ کر سکتے ہیں اب اس میں تیار پیٹر کو پور کر دیں اس کو دو سے تین بار ٹیپ کریں تاکہ اس میں سے ائر ببلز کلیر آؤٹ ہو جائیں بیک کرنے کے لیے ایک پتیلی یا پین کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں اب تین کو اس میں رکھ دیں اور کور کر کے لو فلیم پر تقریبا 35 منٹ کے لیے کوک کر لیں ایک چیز کا حیال رکھیں کہ آپ کا کور بلکل ٹائٹ ہو ورنہ آپ اس میں کپڑا لگا کر بھی اس کو کور کر سکتے ہیں بودن سکور کے مدد سے میں اس کو چیک کروں گی اگر تو یہ بلکل کلین نکلے تو سمجھوئے آپ کا کیک تیار ہے ادروائز آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید ڈھک کر رکھ دیں اب میں اس کو سٹینڈ پر کر تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دوں گے تو اتنے ٹائم میں ہم اپنے فروسٹنگ تیار کر لیں گے اس کے لیے ایک پین میں ڈیر کپ دودھ کا شامل کر دیں بان فورتھ کپ اس میں آئل کا ڈال دیں فور ٹیبل سپون اس میں کوکو پاورڈر جائے گا ایک کپ اس میں چینی کا ڈال دیں اور ٹو ٹی سپون اس میں کون فلور کے شامل کر دیں اب ان سب کو بڑی اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو اتنا مکس کریں کہ اس میں کوئی بھی لنمس باقی نہ رہے اب ہم اس کو لو فلیم پر کنٹینیوزلی چمچ الا کر کک کریں گے یہاں سے پندرہ منٹ میں یہ بڑا اچھا سا ٹھیک ہو جائے گا اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کک تھنڈا ہو چکے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے کیک کو اٹھا کر کے بٹر پیپر کو بھی ریموو کر دیں گے ہماری روم ٹیمپریچر پر آ چکی ہے اب میں اس کو اس کے اوپر پور کر دوں گے اور ہماری روم ٹیمپریچر پر کر دوں گے فروسٹنگ کو چاروں طرف ہماری روم ٹیمپریچر پر کر دیں اب میں اس کو سیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کر دوں گے کیک ہمارا بڑا اچھا سا سیٹ ہو چکے ہیں کوکنگ چوکلٹ کو میں نے کرش کر لیا اور اب میں اس کو کیک کی سائٹس پر لگا دوں گے اسے آپ کی کیک کی پریزنٹیشن بہت زبردست ہو جائے گی اب میں اس کا سلائس کارٹوں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا کتنا زبردستہ سوفٹ کیک تیار ہو چکے ہیں بہت ہی سوفٹ کیک ہمارا تیار ہے اب آپ اس کو بنا کر انجوائی کریں موسیقی